من بالدین احیانا خی اللہم خیاہو اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی حبیبہ الكریم وعیلہ آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظری کرام کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے تو بھئی دو ہی اصول ہیں ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اور چونکہ کتاب و سنت میں کہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم اماموں کی تقلید کرو لہٰذا ہم تقلید نہیں کریں گے اور تقلید کرنا جائز نہیں بلکہ بیدت ہے اور حرام ہے اور شرک ہے اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے تو اس پر عرض ہے اس سے قطع نظر کہ کتاب و سنت میں بھی تقلید کا حکم آیا ہے فلحال ہم اس سے قطع نظر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ جس طرح ایک منکرین حدیث میں سے کوئی ایک منکرین حدیث میں سے کوئی ایک جس طرح یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا حدیث میرے نزدیک حجت نہیں ہے میرے لئے قرآن کافی ہے تو حقیقت میں اس نے قرآن کو مانا ہی نہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی کئی آیات میں حکم آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے آپ کے اقوال اور افعال کی پیروی کی جائے اور حضور علیہ السلام کے اقوال اور افعال اور تقریرات کے مجموعے ہی کا نام تو حدیث ہے تو کوئی اگر ایسا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کیونکہ قرآن پر ایمان تبھی صحیح ہوگا جب وہ حدیث کو بھی مانے گا اسی طرح سے اگر کوئی کہے میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں اجماع کو نہیں مانتا تو حقیقت میں نہ اس نے قرآن کو مانا نہ اس نے احادیث کو مانا اس لیے کہ قرآن اور احادیث ہی میں اجماع پر عمل کرنے کا حکم آیا ہے اور اجماع کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے اور اجماع اس امت کے اجماع کو معصوم قرار دیا گیا ہے کہ امت کے علماء جس چیز پر اتفاق اور اجماع کر لیں وہی حق ہے اس کے برخلاف باطل ہے گمراہی ہے تو جب جس طرح قرآن دلیل ہے احادیث دلیل ہے اجماع امت بھی حجت شرعی ہے اور کچھ مسائل قرآن کی سریع آیات سے ثابت ہیں کچھ احادیث سے ثابت ہیں اور کچھ مسائل اجماع امت سے ثابت ہیں تو انہی ثابت شدہ مسائل میں سے ایک مسئلہ تقلید کا مسئلہ ہے خود ابن تیمیہ نے بھی کہا اجماعوہم حجت قاطعتن واختلافہم رحمت واسعہ کہ علماء کا اجماع قطعی حجت ہے یقینی حجت ہے زنی نہیں یقینی قطعی حجت ہے اور علماء کا اختلاف یہ وسیر احمت ہے مجمع فتاوہ میں موجود ہے تو اجماع حجت شرعی ہے اور اجماع کا منکر یہ گمراہ بددین بدمذہب ہے تو جب اجماع حجت ہے اور اجماع سے ثابت شدہ مسئلے کے برخلاف کرنا جائز نہیں ہے تو اس مسئلے پر بھی اجماع ہے کہ عوام پر مجتہدین کی تقلید واجب ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف کتاب و سنت کو مانوں گا اور اجماع کو نہیں مانوں گا یا اجماع سے ثابت شدہ مسئلہ تقلید کو نہیں مانوں گا تو حقیقت میں نہ اس نے کتاب کو مانا نہ اللہ کی کتاب کو مانا نہ نبی کے ارشادات کو اس نے مانا نہ قرآن پر اس کا ایمان ہے نہ حدیث پر ایمان ہے اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کے برخلاف کر رہا ہے تقلید کا انکار کر رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ تقلید پر اجماع ہے تو کس نے اس اجماع کو نقل کیا تو آئیے میں ماضی قریب کے علماء نہیں بلکہ ان علماء کے ان دو تین علماء کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی امامت جلالت پر امت کا اتفاق ہے چنانچہ تقریباً ساڑھیں آٹھ سو سال پرانے امام موفق الدین ابن قدامہ مقدسی چھ سو بیس ہجری میں جن کی وفات ہوئی یہ اپنی اصول فقہ کی کتاب روضت الناظر و جنت المناظر اس میں فرماتے ہیں وَأَمَّتْ تَقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ فَهُوَ جَائِزٌ اِجْمَاعًا رہا فروعی مسائل میں تقلید کرنا تو یہ اجماع بل اجماع جائز ہے اس پر اجماع ہے اس کے جواز پر فَقَانَتِ الْحُجَّتُ فِيهِ الْإِجْمَاعِ تو اس پر دلیل جو ہے وہ اجماع ہے یعنی اجماع سے تقلید ثابت ہے فرماتے ہیں بَلْوَجَبَ عَلَى الْعَامِيِّ ذَالِكَ بلکہ تقلید عامی پر یعنی جو مجتحد نہیں ہے علماء میں بعض علماء اس بلند مقام پر فائز ہیں جسے مقام اجتہات کہتے ہیں تو جو لوگ اس بلند مقام پر فائز نہیں ہیں ان پر تقلید واجب ہے وہ عوام میں سے ان پر تقلید واجب ہے فرماتے ہیں وَضَحَبَ بَعْضُ الْقَدْرِيَتِ إِلَىٰ أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمُ النَّظَرُ فِي الدَّلِيلِ فِي الْفُرُوعِيَ اَذَن اور بعض قدریہ اس طرف گئے کہ عوام پر بھی فروعی مسائل میں دلیل یعنی قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلہ نکالنا واجب ہے جس طرح کہ آج کے غیر مقلدین کہتے ہیں ساڑھے آٹھ سو سال پہلے کے بزرگ کہہ رہے ہیں ساڑھے آٹھ سو نو سو تقریباً کچھ کم سال پہلے کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلک ہے کہ ڈائریکٹ ہر ہر مسلمان چاہے عامیہ ہو یا خاص ہو عالم ہو یا غیر عالم ہو ہر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ نکالے حدیث سے مسئلہ نکالے امام موفق الدین ابن قدامہ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ باس قدریہ کا ہے یہ قول اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ اجماع تو اس پر ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے اس پر مجتہدین کی تقلید لازم ہے پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو قدریہ کا قول ہے کہ وہ صحابہ کے اجماع سے باطل ہے یعنی صحابہ کا اجماع ہے اس کے برخلاف یہ قول ہے فرماتے ہیں اس لیے کہ صحابہ عوام کو فتوہ دیا کرتے جو مجتہد صحابہ تھے وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ بِنَيْلِ دَرَاجَتِلِ اجْتِحَاد اور ہرگز عوام کو اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کا حکم نہیں دیتے یعنی یہ نہیں کہتے کہ تم دلیل میں غور کرو ہم سے کیوں فتوہ پوچھ رہے ہو جاؤ قرآن میں دیکھو حدیث میں دیکھو نہیں مجتہد صحابہ فتوہ دے دیتے اور ان مجتہد کی وہ مستفتی جو ہوتے عوام میں صحابہ وہ ان کی تقلید کرتے فرماتے ہیں ذَلِكَ مَعْلُومٌ بِذْظَرُورَةِ وَالتَّوَاتُرِ کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے اور تواتر کے ساتھ معلوم ہے مِنْ عَلَمَائِهِمْ وَعْوَامِهِمْ صحابہ کے علماء اور صحابہ کی عوام عوام و خواست صحابہ سے یہ مسئلہ جو ہے یہ یقینی طور پر اور تواتر سے ثابت ہے لہٰذا اب جو اس کان انکار کرے گا وہ گمراہ ہے بددین ہے بدمذہب ہے اب آئیے ایک دو اور شہادتیں دیکھ لیجئے امام شہاب الدین قرافی مالکی رحمت اللہ تعالی جن کا وصال ہوا جن کی وفات ہوئی 684 ہجری میں یہ اپنی کتاب از ذخیرہ میں کیا لکھتے ہیں امام شہاب الدین قرافی مذہب امام مالک کے مستنت فقی گزرے ہیں اور ان کی امامت اور جلالت شان پر بھی اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے اور یہ بھی تقریباً ساڑھے ساتھ سو سال پرانے بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں قول ابن القصار امام ابن قصار نے کہا قول مالکن حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جو امام مجتہد ہے حضرت امام مالک کیا فرمایا یجیب علی العوام می تقلید المجتہدین فی الاحکام کہ عوام پر احکام میں مجتہدین کی تقلید کرنا واجب ہے وہوہ قول جمہور العلماء اور یہ جمہور علماء کا قول ہے یعنی اہل سنت کا قول ہے خلافاً لی معتظیلتی بغداد برخلاف بغداد کے موتزلیوں کے یعنی بغداد کے موتزلیوں نے یہ کہا کہ عوام کے لئے تقلید جائز نہیں ہے ان پر بھی لازم ہے ڈائریک قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے جب قرآن و حدیث موجود ہے تو تقلید کی کیا ضرورت ہے عوام پر بھی لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے یہ بغداد کے موتزلیوں کا قول ہے یہ قدریہ کا قول ہے جیسا کہ ابھی اس سے پہلے حوالہ گزرا اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے صحابہ کا یہ مذہب نہیں ہے اس طرح کے بی سیو حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام پر مجتہدین کی تقلید واجب ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حوالہ سن لیجئے امام زرکشی شافی رحمت اللہ تعالیٰ لے سات سو چرانوے حجری میں جن کا وصال ہوا یہ اپنی کتاب البحر المحیط جلد آٹھ صفہ تین سو بتیس پر فرماتے ہیں یجیبو علیہی التقلید فی فروع شریعت جمیحا کہ غیر مجتہد پر شریعت کے تمام فروعی مسائل میں تقلید کرنا واجب ہے وَلَا يَنفعُهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعُلُومِ لَا يُوَدِّ لَا اشتہاد اور اگر وہ عالم ہے کچھ علوم اس کے پاس ہے لیکن وہ علوم اسے مجتہد کے درجے تک نہیں پہنچاتے تو وہ علوم اس کے لیے کافی نہیں ہے اس کو تقلید کے عہدے سے براہ ہونے کے لیے فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ مجتہد ہے تب ہی اس کے لیے تقلید جائز نہیں ہے اور اس پر اشتہاد واجب ہے یعنی اگر کوئی عالم دین ہے مگر مجتہد نہیں ہے اس پر بھی تقلید واجب ہے حَقَبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِيْهِ الْإِجْمَاعِ اور امام ابن عبدالبر مشہور محدث و فقی امام ابن عبدالبر انہوں نے اس میں اجمع نقل کیا ہے کہ اس مسئلے پر اجمع ہے وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ عَلَيْهَا تقلید و علمائیہا اور علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عوام پر ان کے علماء کی تقلید واجب ہے پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون مجتہد ہے اور کون مجتہد نہیں یہ اس کی قسوٹی اور پیمانہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام فقہاء اور علماء نے جب اپنے مسلک کی اصول فقہ کی کتابیں لکھیں تو ان میں مجتہد کی شرطیں بتائیں کہ ایک مجتہد میں کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے جس میں یہ شرطیں ہوں گی اسی کے لیے جائز ہے کہ وہ ڈائریک قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالے اور ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کسی میں نہیں ہے تو اس پر تقلید واجب ہے امام شافی رحمت اللہ تعالی نے رسالہ میں ان شرطوں کو نقل کیا ان کے بعد آج تک اصول فقہ پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان ساری کتابوں میں یہ شرطیں کہیں اجمالاں کہیں تفصیلاں موجود ہے اور ان شرطوں پر بھی اجماع ہے کہ جس میں یہ شرطیں پائی جائیں اسی کے لیے جائز ہے ڈائریک کتاب و سنت سے مسئلہ نکالنا تو یہاں بھی اجماع ہی دلیل ہے حتیٰ کہ ان شرطوں کو غیر مقلدین کے مشہور پیشوا العسیمین اور شوقانی نے بھی اعتماد کرتے ہوئے لیا اور اپنی اپنی کتابوں میں ان دونوں نے نقل کیا تو یہ مسئلہ ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجتہدین کی تعداد تو بے شمار ہے اس امت کے مجتہدین تو بہت گزرے ہیں تو چار اماموں ہی کی تقلید واجب کیوں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ہماری بستی میں پندرہ مساجد تھی ان میں سے کسی وجہ سے صرف چار مساجد باقی رہ گئیں باقی مساجد ختم ہو گئیں سہلاب کی وجہ سے یا دریا کے دریا کے بہاؤ کے بدلنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے باقی مساجد ختم ہو گئیں ان میں اب نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے صرف چار مساجد باقی رہ گئیں جن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن ہے اب مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جماعت کا قیام کریں اور کسی بھی مسجد میں کر لیں تو وہ ان کا جو لزوم ادا ہو جائے گا جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل ہو جائے گا لیکن چونکہ آج چار ہی مساجد باقی ہیں تو ان چار مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں جماعت قائم کرنے ہی سے وہ خدا کے حکم پر عمل کر پائیں گے اب کوئی کہے گا نہیں انہی چار مساجد میں کیوں تم جماعت قائم کرتے ہو کسی بھی مسجد میں جماعت قائم کی جا سکتی ہے جمعہ قائم کی جا سکتی ہے تو تم ان چار مساجد ہی میں کیوں قائم کرنے پر اسرار کرتے ہو تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اور مساجد ہوتی تو ہم کہتے ہیں وہاں بھی جاؤ لیکن چونکہ یہ چار مساجد ہی باقی رہ گئی ہیں تو اب یہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے آج کتابی شکل میں جس تفصیل سے یہ چار مذاہب موجود ہیں اس تفصیل سے دیگر مذاہب موجود نہیں ہیں یعنی کسی مصلق پر عمل کرنے کے لیے جتنی تفصیل چاہیے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ چار مصلق ہی موجود ہیں کتابی شکل میں باقاعدہ مدون ہیں ان چاروں مصلقوں میں سے ہر مصلق کے اصول فروع دلائل قوائد فتاوہ سب کچھ موجود ہے اور مستند ذرائع سے موجود ہیں سقا رابیوں سے موجود ہیں اتنے مضبوط طریقے سے اور اتنی تفصیل سے دیگر عیمہ مشتہدین یہاں تک کہ صحابہ کے مشتہدین جو تھے ان کے بھی مذاہب جو ہے موجود نہیں ہے تو اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ یہ جو ہم پر تقلید کا فریضہ آئید ہے یہ ہم ادا کر سکتے ہیں یا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے مصلق پر عمل کر کے یا تو حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالی کے مصلق پر عمل کر کے یا حضرت امام مالک یا حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ کے مصلق پر عمل کر کے اس کے علاوہ کوئی کسی بھی مشتہد کا مصلق موجود نہیں ہے اگرچہ صحابہ میں بھی مجتہد ہوئے ہیں لیکن چونکہ مصلق ان کا موجود نہیں ہے اس تفصیل سے اور ان مستند ذرائع سے جس تفصیل اور جن مستند ذرائع سے ان چار اماموں کے مصلق موجود ہے اس لئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں انہا ذیہ المذاہب الاربعات المدونت المحررتہ کہ بے شک یہ چار مذاہب جو مدون ہیں اور محرر ہیں ان چار مذاہب کے تقلید کے جواز پر ہمارے آج کے اس دن تک یعنی ان چار مذاہب کی تقلید پر بھی اتفاق ہے سواد اعظم اہل سنت کا تو یہ کون کہہ رہا ہے شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں برے سغیر میں بنام اہل سنت جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں سب ان کو مانتے ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چار مذاہب چونکہ مدون اور محرر ہیں تو ان کے تقلید کے جواز پر اجماع ہو چکا ہے لہٰذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمارے تو دو ہی اصول ہے ایک کتاب دوسری حدیث ان کے سوا ہم کسی کی بات نہیں مانتے تو حقیقت میں وہ اجماع کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گمراہ ہے بددین ہے اس لیے کہ صحابہ کے زمانے سے آج تک تمام اہل سنت کا تقلید کے وجوب پر اجماع ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے اس پر تقلید لازم ہے اسی طریقے سے امام نووی اور امام ابن سلاح کے حوالے سے فرماتے ہیں انناسو کل مجمئین علا انہو لا مجتہد اليوم کہ لوگوں نے گویا کہ آج اس بات پر اجماع فرما لیا ہے کہ اب کوئی مجتہد نہیں ہے اسی طریقے سے بہت سارے علمان اصولین نے یہ نقل فرمایا کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد کوئی مجتہد مطلق ہوا ہی نہیں تو جب آج مجتہد ہی نہیں ہے تو پھر ہم تقلید کا فریضہ اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ جن مجتہدین کے مذاہب مدون اور موجود ہیں ہم ان کی پیروی کریں اور سوائے چار مذاہب کے اور کوئی مذہب موجود نہیں ہے لہٰذا اب تقلید ہوگی تو مذہب حنفی کی مذہب شافعی کی مذہب مالکی کی مذہب حنبلی کی اسی لیے امام تحتاوی مصری رحمت اللہ تعالی علی نے فرمایا وَحَذِهِ تَاعِفَةٌ نَاجِيَتُہُ اور یہ نجات یافتہ جماعت یعنی جماعت اہلِ سنت قَدْ جِتَمَعَةِ الْيَوْمَ فِي مَذَاحِبَ اَرْبَاعَةُ کہ یہ چار مذاہب میں جمع ہوگئی یہ جماعت اہلِ سنت وَهُمُ الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَالْحَمْبَلِيُّونَ اور وہ ہنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں ہنبلی ہیں وَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ حَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فِي هَذَا زَمَانَ فَهُوَ مِنْ اَحْلِ الْبِدَعِ وَالنَّارِ اور اب اس زمانے میں جو ان چار مسلکوں سے خارج ہوگا تو وہ بدتی اور جہنمیوں میں سے ہوگا یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر مکی نے توفت الموتاج میں کہا کہ امام سبقی نے اس بات پر اجمع نقل کیا ہے یہ بات کیا ہے کہ مذاہبِ عربا کی مخالفت اجمع کے مخالفت کے حکم میں ہیں یہ کہا لہٰذا وہ قول جو مذاہبِ عربا کے خلاف ہے وہ اجمع کے خلاف کے حکم میں ہیں اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے تو جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے اس کے مطاوق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ قصہِ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیاء ہوا ہے وہ آغازِ باب تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ